جہے سچدانن ست گروسری سائن آج جی مہاراج کیجئے میں سائن شرن داس کو پی آج بابا نے میرے جیون میں کس پرکار کرپا کی ہے وہ آپ سب ہی کو بتانا چاہوں گا یہ بات انیس او چھانمے کی ہے جب میں آٹھویں کلاس میں تھا تو اس سمیں میرے پاپا مجھے لے کر عمرنات یاترہ پر گئے عمرنات یاترہ پر ہم چلے گئے سیسناک تک پہنچ گئے تھے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انیس او چھانمے میں عمرنات میں بھاری بہت سکلن ہوا تھا جس قرن سے کافی لوگ مر گئے تھے اور بہت زیادہ بھار بھاری پڑی تھی تو میرے پاپا پیچھے پیچھے آ رہے تھے میں آگے چلا جاتا اور ایک پتھر پر بیٹھ جاتا اور پھر اپنے پاپا کا انتظار کرتا پھر میرے پاپا آتے پھر میں اٹھ کے چلا جاتا ایسے کرتے کرتے لگ بگا ہم سیسناک کے آس پاس پہنچ گئے تھے تو میں وہاں پورا کا پورا جم گیا میرے پاپا پیچھے آئے اور مجھے ہلا کے کہنے لگے چل اور وہاں تب انہوں نے دیکھا کہ میرے بہر اور ہاتھ دونوں پوری طرح سے جم گئے ہیں براؤس میں اور میں وہیں بیٹھا رہا گیا تو میرے پاپا کا بہت رونہ آ گیا وہ مجھے اٹھا کر فوجیوں کا جو سیویر لگا ہوا تھا وہاں لے گئے فوجیوں نے مجھے تم تین ٹیکے لگائے اور اس کے بعد دوائی دے کے ان کے پاس جو بستر بند ہوتا ہے اس میں بستر بند انڈرگراؤنڈ بیگ میں ڈال دیا جو انہوں نے اپنے گرمی کے لیے بنا رکھے تھے وہاں وہاں ڈال کے اور دو تین دن وہاں تک رکھا اس کے بعد صبح میں جو ہو سایا میرے پاپا اور میں واپس پہل گام آ گئے پہل گام آ گئے لیکن راستے چاروں طرف سے بند ہو چکے تھے ہم وہیں پیس گئے تھے اس کے بعد میرے پاپا کے جو دوست تھے ساتھ میں گئے ہوئے تھے وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے تھے ہمارے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے چلو اس کے بعد بھی بھگوانی کی کرپہ سے وہ مل گئے اور ہم کسی طرح گھر پہنچ گئے لیکن جب ہم گھر پہنچے تو اس حادثے کے کارن مجھے آتے ہی مہینے کے ایک دو مہینے کے اندر ہی ٹی وی کی شکایت ہو گئی ٹی وی کی شکایت ہونے کے بعد مجھے لگ بھگ تین مہینے تک سرکاری ہسپتال میں بھرتی ہونا پڑا بھرتی ہونے کے بعد نو مہینے تک میں نے ٹی وی کے دعائی کھائی اور ٹی وی میرا ٹھیک ہو گیا لیکن ٹی وی ٹھیک ہوا تو اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد میری جندگی میں ایک نئی پروبلم آنی شروع ہو گئی میں جب بھی رات کو سوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ میری چھاتی کے اوپر کوئی آکے بیٹھ رہا ہے اور میری گلہ میں آٹھ وی کے بعد سے لے کے دوزار چھے تک میں ایمینیسٹرسلی انیویسٹی سے ایم بی اے کی ہے اس وقت بھی میرے ساتھ یہی پروبلم رہتی تھی تو میرے دوست آس پاس جو انہیں بستر بچھا کے سوتے تھے وہ میرے ساتھ سوتے ایک ہاتھ ادھر سے پکڑتے ادھر بچھاتے بھی ہاتھ نہیں رکنے دیں گے یہ نہیں کرنے دیں گے تو بھی بڑی مشکل سے میرا رات ہوئی جاتا تھا بہت مشکل سے نہیں اندھاتی تھی کبھی تھی یویسٹالین کی گولی کھالی کبھی کچھ کھالی اس حساب سے میں نے انیس سو ستانمے سے لے کے اور لگ بک دوزار آٹھ تک یہ سب دوزار ساتھ میں میں نے سائن بابا کا سیریل آیا کرتا تھا دوردرسن پہ تو وہ ناٹک دیکھنا سی رو کیا ڈیلی سام کو اس کے بعد دیری تیرے بابا میں روچی بڑھتی گئی تو دوزار آٹھ میں میں بینک میں ایسسٹنٹ منیجر کی پوشٹ پر بابا کی کرپا سے لگ گیا لیکن اس وقت لگ گئے تھے ہم تو ابھی ہم اس کے نوکری لگ گئے تھے لیکن ہمیں شروع میں تین مہینے تک پیہ نہیں ملی تھی اس کی جگہ میں سات سو پچاس روپے کا سٹائی فنڈ ملا تھا اور ابھی نوکری پہ لگے ہوئے پندرہ بیس دن ہی ہوئے تھے تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے لیکن من بہت جور کرا رہا تھا کہ سریڈی جانا ہے اور جبکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ سریڈی کس کونے میں ہے دیس کے تو ابھی میں نے اپنی بھوا کے لڑکے سے پوچھا تو وہ بھی چلنے کو تیار ہو گیا اور اس نے یہی کہا کہ میرے پاس بھی کوئی پیسے نہیں ہے تو میں نے بابا کو کہا پیسے کا انتجام کہاں سے ہوگا بابا آپ کرو پھر میں نے میرے فادر انلاہ کو فون کیا میں نے کہا پاپا جی ایسے کرو مجھ بھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے دو ہزار روپے دے دو تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اپنا خاتہ نمبر بیج دیں میں نے انہوں کو بیج دیا انہوں نے دو ہزار روپے دے دی ہمیں تو اس کے بعد میں نے اپنی بھوا کے لڑکے کو بلایا اگلے دن ہم صبح ٹوہانہ سے چار پچھے ٹرین چلتی ہے پیسنجر ٹرین اور دلی تک جاتی ہے گیارہ ساٹھے گیارہ مجھے لگ بگ ہم دلی پہنچ گئے تھے پیسنجر ٹرین سے وہاں جا کے پھر ہم نے پوچھتا چکی لوگوں سے تو لوگوں نے بتایا کی ممبئی کی طرف جانے والی کسی بھی ٹرین میں چڑھ جانا اور وہاں پر آپ منمار اتر جانا منمار اتر کے وہاں سے تو آپ کو بہت سادر مل جائیں گے سریڈی کے لیے تو ہم نے ٹکٹ کھڑکی سے ٹکٹ لی منمار کی اور آ کے ٹرین میں جیسے بیٹھنے لگے تو ریجرویسن نام کی چیز کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا بھی ریجرویسن بھی ہوتی ہے یا یا ویسے جاتے ہیں تب پتہ لگا بھی یہاں بھی یہ ڈبے ریجرویسن کے اس میں نہیں چڑھ سکتے پھر ہم جرنل بھوگی میں چڑھنے لگے تو جرنل بھوگی میں بلکل پائیدان تک لوگ کھڑے ہوئے تھے اندر جانے کی بلکل جگہ ہی نہیں تھی وہاں بھی ہم نہیں چڑھ پائے تو من میں وچار آیا بابا بلا رہے ہو آپ کتنی چرچائیں سنیں چمتکار سنیں کچھ تو کرو تو ہم نے دیکھا کہ واپس ہم نراض ہوکے کھڑے لگے تو ٹرین چل پڑی دیرے دیرے ہم دیکھا کہ جو اس سے آگے والا ڈبہ ہے اس میں صرف تین چار سٹے ہیں اور وہ وکلانگو کا ڈبہ تھا اور اس میں دو تین لوگ ہی کھڑے ہوئے تھے بس باقی کھالی تھی تو ہم اس میں چڑھنے لگے تو سونی پت کے کچھ لڑکوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ دروازہ بند کرتے اترو اترو آگے جاؤ آگے جاؤ یہ کہا کہ ہمیں اتار کے دھکے دیرنے لگے پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہاں جاؤ گئے ہم نے کہا سریڈی جائیں گے پھر پتہ نہیں بابا کے کے پاسے اس کے من میں کیا ہوا کیا نہیں اس نے کہا چلو آجو آجو پھر ہم آگئے اور آرام سے منمار تک سوتے ہوئے آئے میں کوئی دکت نہیں آئی ایسا لگا کی دو تھے اوپر والی سیٹے دونوں انہوں نے ہمیں دے دی اور ہم سوکے جیسے ریجرویشن کروا کے آئے ہوں تو چلو ہم منمار پہنچ کے منمار سے پھر ہم سریڈی آگئے سریڈی آنے کے بعد بھی پہلے دن ہم نے درسن کیے درسن کرنے کے بعد اس ٹیم ہم وہاں پر ایک گدہ دے دیتے تھے دس روپے لیا کرتے تھے اور ایک گدہ اور ایک لوکر دے دیتے تھے گدہ بچھا کے اور ایک جیسے آج کل سنگل بیٹ ٹائپ ہوتا ہے ویسے گدہ نیچے بچھا کے اور لوکر میں رکھ کے سمانہ ہم آگئے پھر درسن کر کے نیم کا پیڑ ہے جو بابا کی گروستان ہے گروستان پر ہم نے متھا ٹھیکا گروستان کے بہاری ایک سہستان کی طرف پھر ڈسپینسری بنائی گئی ہے تو وہاں جاگے ڈسپینسری میں میں نے کہا لوگ کہاں سے یہ دوائی نہیں ہے یہ تو لے لیتا ہوں رات کو نہیں تو دکت ہوگی سانس والی تو ہم وہاں لینے گئے تو انہوں نے کہا ایک بوتل لے کیا وہ کھالی پینے والی دوائی دیں گے تو میں وہ ایک باہر سے گئے ہم آدھا لیٹر پانی کی جو بوتل آتی ہے کوڑنگ ویرہ کی آتی تھی وہ بوتل لے کے ہم اندر آئے تو انہوں نے تھوڑی سے دوائی ڈال کے دے دی اس دن پہلے دن ہی میں نے وہ دوائی پی اور وہ اس لیڈی کی بھوتی جو ملی تھی وہ کھائی اس کے بعد وہ دن کی رات میری کٹ گئی میری چھاتی پہ آ کر کوئی بھی نہیں بیٹھا اور مجھے راحت محسوس ہوئی ایسے ہم تین چار دن وہاں رہے اور تین چار دن کے اندر ہی بابا کی اتنی کرپہ ہوئی کہ وہ میرا روگ آج دوہزار چوویس ہو گیا ہے اور پچیس آنے والا ہے وہ روگ میرا بلکل ہی کتم ہو گیا میری ساری بیماری بلکل ٹھیک ہو گئی آج تک اس کے بعد میری چھاتی پر کوئی ناکہ نہیں بیٹھا یہ سچدہ ننسد گروشری سائنہ جی مہاراج کا میرے جاتے بنا مانگے میرے روگ کو انہوں نے ختم کر دیا انہیں سب پتا ہے ان کو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی اس کے بعد اتنی بھیڑ بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی دو جار آٹھ میں ہمیں دوارکہ مائی میں صفائی کرنے کا بھی پورا موقع ملا ہاں ایک بات بڑی عدبت ہوئی جب ہم وہاں صفائی کر رہے تھے تو اور لوگ بھی اٹھا کے جھاڑو لگانے لگے تو ہمیں جھاڑو نہیں ملا تو اس ٹھیک میں نے اپنی ٹی سیٹ اتار لی اور ٹی سیٹ سے ہی وہاں پہ پوچھا لگانے لگا اور کمیز سے پوچھا لگا کے پھر وہ پہن لی پھر بابا کی پالکی بھی وہاں اندر دوارکہ مائی میں سجار تھے وہ پالکی کی بھی سجاوٹ کے لی ہمیں موقع ملا وہاں بھی ہمیں کچھ کام بابا کے کرپہ سے ملا تو بابا کی اتنی کرپہ ہوئی کہ میری پہلی آترہ میں ہی مجھے بابا نے ایک نیا جیون پردان کر دیا اس کے بعد ہے اور آج کا دن ہے آج تک میرے جیون میں کبھی وہ بیماری لوٹ کرنی آئی ہے بابا کی کرپہ یہیں ختم نہیں ہوتی اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہم انسان ہیں ہم سب سوچتے ہیں بھئی بابا چمتکار کرتے ہیں تو ہم چمتکار کے بھانے جیسے باہر آتے بابا تری دور آج یہ کھانے کو مل جائے اور یہ مل جائے جو بھی مو سے مانگا کبھی لڈو کبھی برپی بابا کی ایسی دیا ہوتی اسی چیز کا پرساد کوئی نہ کوئی باٹ رہا ہوتا ہم یہ دیکھ کے پہلے تو ایسے منوے اپنے آپ کی وچار بابا نہیں اٹھائے تھے لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہم نے کہا بھئی یہ تو بابا تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے من کے اندر وچار آ رہے ہیں جبکہ وچار دینے والے بھی وہ سوئے میں تو ہم نے کہا آج پر رکھتے ہیں تو ہم نے کہا بابا اس سیڈ تو ماں چھولے کی دال ہوتی ہے جو پنجاب سیڈ زیادہ ملتی ہے لیکن وہاں اس سیڈ ہمیں دکھی نہیں وہ تو ہم نے کہا بابا آج تو روٹی اور ماں چھولوں کی دال مل جانی چاہیے تو ہم ماننے یہاں بھی تو ہی کر رہا ہے آپ مانو گے نہیں ہم باہر آئے ایک آدمی ایک ہاتھ میں روٹیاں اور ایک دال کا وہ لے رکھا اس نے جیسے لنگر گردواروں میں دال ملتی ہے وہ روٹی اس نے ہمیں دی اور دال ڈال کے دی ہماری تو آنکھوں سے آسو بہنی لگ گئے میں کہا بابا تو اس طرف سکتیمان ہے تو تو اپنے بھکتوں کی بھات کو جانتا ہے بابا تیرے جیسا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا بابا بابا کا ہم نے بہت دھنیواد کیا دھنیواد کر کے اور اس دن ہم نے کھانا کھایا بھر پیٹ روٹی کھائی جیس کی ہمیں عادت ہے چاول کھانے کتنے عادت نہیں تھی وہاں جاتا چاول ہی مل رہے تھے پر سادہ علیہ میں بھی چاول ملتے تھے اور وہاں بھی تو اس کر کے بابا کے کرپاسے اس دن ہمیں کھانے کے لیے روٹی اور دال ہمارے منپسند موجن ملہا تو یہ تو میری سائنگ کا اب آپ کو اتنے انبہو بتا رہا ہوں اس سے آگے بھی بابا نے کیسے اپنی کرپا برساتے ہوئے ہمیں واپسی میں بھی یاترہ کا کیسے پربند کیا اور کیسے یاترہ کے دوران بھی بابا نے اپنی لیلہ دکھائی اور ہمارے ساتھ جنہوں نے جن جیسے ہم آپ کو لیے لیلہ سنا رہے ہیں بابا کی ان کو بھی سنائی وہ لیلہ سنتے سنتے وہ جو سردار میرے دوست بن گئے جو نیوی میں تھے اور ان کی ممبئی پوشٹنگ تھی ان پر بھی بابا نے کیسے جاتے جاتے تھوڑی سی ابدی اور پرسات سے کیسے دیا کی وہ تو انہوں نے بہم باد میں فون کر کے بتایا تو ہم بھی اس چارے چکیت رہ گئے تو اگلے بھاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائن بابا نے ہماری واپسی آترہ کا پربند کیسے کیا اور واپسی آترہ کے دوران بابا نے کیسے ان کی لیلہ سننے والے ایک سردار سپاہی کو کیسے ٹھیک کیا اور کیسے گرپا پرسائیٹ